سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 196 رومن سلطنت کے حالات دن بدن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہی تھی وحشی گاث مغربی سلطنت کے اکثر حصوں پر پوری طرح قابض ہو چکے تھی دوسری وحشی اقوام مثلا سلافی، لمبارڈ، فرینک اور دیگر شمالی اور وحشی قبائل نے جب دیکھا کہ گاث بے شمار مال و دولت اٹیالی سے حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی گروہ در گروہ اٹیالی میں داخل ہوئے اور گاثوں کے شاہنشاہ ٹوٹیلا کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے لگے تھے ٹوٹیلا چار سو جہازوں پر مشتمل ایک بحری لشکر بھی تیار کر چکا تھا اس نے نہ صرف سسلی بلکہ سارڈینیا کیسیکا اور دوسرے جزیروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا یوں بحری تجارت میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی تھی اور رومنوں کے مقبوض آجات جو افریقہ میں تھے وہ بھی خطرے میں پڑ رہے تھے اس موقع پر صلح موشری کے لیے رومن شہنشاہ جسٹینین نے اپنے پرانے اور تجربے کار جرنیل بلی ساریوس کو طلب کیا اور گوثوں کے خلاف حرقت میں آنے کے لیے مشورہ کیا رومن شہنشاہ جسٹینین چاہتا تھا کہ بلی ساریوس خود لشکر کی سپہ سالاری سمحالی اور گوثوں کے علاوہ دوسرے وحشی قبائل کے خلاف جنگ کرتے ہوئے انہیں اٹالی سے نکال باہر کری لیکن بلی ساریوس نے اس کے لیے معذرت طلب کر لی اور جسٹینین کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جرمانوس اور اس کے ساتھی اردوان کی قید سے رہا کرے اور ان دونوں کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر گوث اور دوسرے وحشی قبائل کے مقابلے پر بھیجے امید ہے کہ وہ اپنے ماضی کے داغ کو دھونے کی کوشش کریں گے بلی ساریوس کے اس مشورے پر جسٹینین نے اپنے دونوں جرنیلوں یعنی جرمانوس اور اردوان کو رہا کر دیا جرمانوس کو ایک لشکر دے کر اس نے ڈیلمیشیا کے راستے ایٹالی پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا جبکہ دوسرے جرنیل اردوان کو بہری بیڑا دے کر سسلے کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دے دیا جرمانوس کے ساتھ جسٹینین نے اس کی بیوی اور گوث شہزادی متھا سینٹہ بھی کر دی تھی اس دوران متھا سینٹہ نے گوث رہنماؤں اور سالاروں کے ساتھ پیغم رسانی کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور انہوں نے متھا سینٹہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ گوث شہزادی کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے بہرحال جرمانوس اپنے لشکر کے ساتھ اپنی بیوی متھا سینٹہ کو لے کر آگے بڑھا اس کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ وینیس جانے والی وادیوں کو وحشی سالانی قبائل سے پاک کر دی اس کے بعد اٹالی کا روح کرے لیکن جرمانوس کی بدقسمتی کہ سفر کے دوران ایک آیق اس پر موسمی بخار کا حملہ ہوا اور وہ مر گیا اور اس طرح یہ مہم آپ ہی دم توڑ گئی اب نئی مہم شروع کرنے کے لیے رومن شاہنشاہ کے پاس صرف تین جرنیل بچتے تھے ایک بلیساریوس جو عمر بھر رومنوں کے دشمنوں کے خلاف جنگ کر کر کے تھک چکا تھا اب وہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور دوسرا خون ریز جان یہ شخص ایک دستے کی کمانداری کے فرائز سرانجام دے سکتا تھا لیکن اس کے لیے کسی بڑی جنگ کے نظم و نسخ کی ذمہ داری سمحلنا آسان نہ تھا اس لیے جسٹینین نے اسے رومن لشکروں کا سپہ سالار بنایا اب تیسرا جرنیل جسٹینین کے سامنے نرسی تھا لہٰذا اس کام کو سرانجام دینے کے لیے اس کی نگاہیں نرسی پر جم گئی تھی گو حالات خاصے پریشان کن تھے کامیابی کی امید بظاہر کوئی نہ تھی لیکن جسٹینین ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے قسطنطنیہ سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا لشکر کی تعداد خاصی بڑی تھی اس لشکر میں وحشی لمبارڈ ہن اور دوسرے برفزاروں کے قبائل بھی شامل تھی اور اس لشکر کا سپہ سالار اس نے نرسی کو بنایا اس فوج کے پاس سامان بھی خاصا تھا اور روپیے کی بھی کمی نہ تھی جبکہ نرسی کا نائب خون ریز جان کو مقرر کر دیا گیا رومن شہنشاہ جسٹینین کے حکم پر نرسی اور خون ریز جان اپنی لشکر کو لے کر آگے بڑھے انہوں نے اٹیالی کی طرف جانے کے لیے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ راستہ تلاش کیا اس کا بحری بیڑا بھی ساحل کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تھا یوں یہ لشکر ریونا پہنچا گوتھوں کے شہنشاہ ٹوٹیلا کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک نیا رومن لشکر اٹیالی کے شہر ریونا پہنچ چکا ہی اور گوتھوں کے درمیان ہولنگ جنگ ہوئی قریب تھا کہ اس جنگ میں گوتھ فتح مند ہو کر نکلتے اور پورے رومن لشکر کا قتل عام کر دی تھی کہ ایک زہر میں بھجا ہوا تیر ٹوٹیلا کو لگا جس سے وہ لڑائی کے دوران دم توڑ گیا باٹشاہ کے مرنے سے گوتھوں کی قوت اور طاقت ٹوٹ گئی اور کوئی ان کی کمانداری اور رہبری کرنے والا نہ تھا لہٰذا ریونا شہر سے باہر انہیں شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور اٹالی کے مختلف قلوں میں انہوں نے پناہ لینا شروع کر دی تھی اسی صورتحال میں نرسی اور خونریز جان سب سے پہلے بڑی تیزی سے نیپلز کی بندرگاہ کی طرف بڑھی جہاں گوتھوں کا بہری بیڑا کھڑا تھا نرسی نے ان پر حملہ کر دیا اور اکثر جہازوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور بہت کم جہاز گوتھ اپنے ساتھ لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو سکی اس طرح نرسی اور جان نے ایک طرح سے اٹالی کو گوتھوں سے نجات دلا دی تھی اس دوران اٹالی پر ایک اور مسئبت ٹوٹ پڑی وہ یہ کہ نرسی اور خونریز جان گوتھوں کو شکست دے کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ شمال کی طرف سے وحشی فرینک اٹالی میں داخل ہوئے اور جگہ جگہ انہوں نے خونریزی شروع کر دی نرسی اور خونریز جان ان دنوں جنوبی اٹالی میں تھے لہذا شمالی اٹالی میں قتل و غارتگری کرنے کے بعد فرینک جنوب کی طرف بڑھے لیکن خونریز جان اور نرسی کی خوش قسمتی اور فرینک کی بدقسمتی کہ جنوبی اٹالی کے گرم موسموں کے اثر کی وجہ سے فرینک کے لشکر میں بیماریاں پھائل گئیں لہذا وہ جنوب سے نکل کر شمال کی طرف بڑھے اس موقع پر نرسی اور خونریز جان نے فوراں فائدہ اٹھایا جس وقت فرینک جنوب سے شمال کی طرف بھاگ رہے تھے تاکہ موسمی بخار سے بچ جائیں تو نرسی نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تاقب کیا اور ان کا خوب قتل ایام کیا یوں فرینک بھی شکست اٹھا کر کوہ ایلپیس کے اس پار بھاگ گئی تھی اب باقی وحشی لمبارڈ قبائل رہ گئی تھی جو اکثر و بیشتر اٹالی پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے لیکن ان لمبارڈ قبائل نے نرسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اس سے صلاح کر لی اور نرسی نے انہیں اٹالی میں آباد ہونے کی اجازت دے دی تاکہ مستقبل میں اگر پھر کبھی گاؤت حملہ آور ہوں تو یہ لمبارڈ ان کی رہ روک سکیں نرسی کی اس پیشکش پر لمبارڈ نے شکریادہ کیا اور وہ اٹالی میں آباد ہو گئے اب بھی اٹالی کے اس علاقے کو جس میں لمبارڈ آباد ہوئے تھے لمبارڈی کہہ کر پکارا جاتا ہے گاؤت قوت کے خاتمے سے بحر روم بلکل محفوظ ہو گیا اٹالی کے علاوہ سارڈینیا کارسکا اور دوسرے جزائر پر بھی رومنوں کا قبضہ ہو گیا تھا اب رومن بحری بیڑا ایک بار پھر اٹالی سے گزر کر ہسپانیا کے ساحل پر لنگر انداز ہونے لگا تھا اور رومنوں کو پھر وہ پہلی سی طاقت اور قوت حاصل ہو گئی تھی فتح کی اس خوشی میں رومن شہنشاہ جیسٹینین نے جبل تاریخ پر ایک بہت بڑا گرجہ تعمیر کیا اور اس گرجہ کو اس نے مریم سے منصوب کیا مغرب کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد جیسٹینین نے مشرق میں بہرہ اسود کی طرف توجہ دی ماضی میں رومنوں کی بندرگاہ پیٹرا پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا جیسٹینین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اچانک پیٹرا پر حملہ کرے اور اس پر قبضہ کر لے رومنوں کی یہ مہم کامیاب ہوئی پیٹرا پر رومنوں کا اثر نو قبضہ ہو گیا اس طرح ایرانیوں کے لیے اس سمندر میں قابض ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا اب پیٹرا کے تاجر اور مشنری شمالی قفقار کی طرف پہنچنے لگے اور آوار قوم کے اندر انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا یہاں تک کہ آوار قوم کے خاقان کو قسطنطنیہ آنے کی بھی دعوت دی گئی تھی یوں دریائے نیپر کے ساحل سے لے کر بہرے قزوین تک رومنوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اور ان علاقوں سے قسطنطنیہ میں غلہ خوشک مچھلی پھل نمک اور چمڑے کا سامان خاصی تعداد میں آنے لگا تھا چین ان دنوں ریشم پیدا کرنے میں واحد ملک تھا جہاں ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھی دو عیسائی راہب سمرقن سے ہوتے ہوئے چین پہنچی ان کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ وہ چین سے ریشم کے کیڑے لے کر آئیں اور انہیں شام میں پرورش کریں تاکہ شام بھی ریشم سازی میں چین کی طرح مشہور ہو چونکہ چینی ریشم کے کیڑے باہر لے جانے نہیں دیتے تھے لہٰذا ان کیڑوں کو لانے کے لیے دونوں راہبوں نے ایک عجیب و غریب طریقہ استعمال کیا اس کے لیے انہوں نے بیت کی ایک چھڑی استعمال کی یہ بیت کی چھڑی اندر سے کھوک لی تھی اس میں وہ ریشمی کیڑوں کے انڈے بھر لائی پھر ان انڈوں کی شام میں پرورش شروع ہوئی اور شام میں بھی چین کی طرح ریشم پیدا کیا جانے لگا رومن شہنشاہ جسٹینین کے آخری دور میں رومن سلطنت کو بہت سے خطرات اور مسائب کا سامنا بھی کرنا پڑا مثلا یہ کہ پہلی مسئبت یوں نازل ہوئی کہ وہاں وبا پھوٹی جس سے کافی آدمی ہلاک ہوئے اور اس پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا دوسری مسئبت بارش کی وجہ سے تھی جسٹینین کے آخری دور میں زبردست بارشیں ہوئی جن کی وجہ سے بلقان کی وادیوں میں تو غیانیوں کے ذریعے دور دور تک تباہی اور بربادی پھائل گئی تھی تیسری مسئبت کچھ یوں آئی تھی کہ عیسائیوں کا بڑا دن شروع ہونے سے کچھ دن بیشتر چھے روز تک زلزلے کے مسلسل سخت جھٹکے محسوس ہوتے رہی جن کے بائیس بہت سی عمارتوں میں شغاف پڑ گئی یہاں تک کہ ہیہ سوفیہ کے گرجے کا گھنبت جو بہت مضبوط اور مستحکم خیال کیا جاتا تھا وہ بھی گر گیا اور اس سے اس سے رنون تعمیر کرانا پڑا اپنے آخری دور میں موت سے پہلے جسٹینین کی ایک آرزو تھی جو پوری نہ ہو سکی وہ چاہتا تھا کہ مشرقی اور مغربی عیسائی کلیساؤں کے اختلافات ختم ہو جائیں اور ساری مسیحی دنیا ایک مذہب کی پیروکار بن جائے اس مقصد کے لیے اس نے پاپا روم کی پیروی اختیار کی اور قسطنطنیہ کے ازقفوں پر سختی کی جو اس کے مخالف تھے اپنے دور حکومت کے آخری سالوں میں رومن شہنشاہ جسٹینین نے ہایا صوفیہ کے گرجہ میں ایک کانفرنس منقت کی تاکہ عیسائی دنیا میں جو مذہبی نزائی امور ہیں ان کا تصفیہ ہو جائیں رومن شہنشاہ جسٹینین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مذہبی طور پر عیسائی اکجا ہو جائیں لیکن اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جسٹینین کی ہایا صوفیہ میں بلائی جانے والی اس کانفرنس میں مغربی کلیسہ یعنی رومن کلیسہ اور مشرقی کلیسہ یعنی آرثوڈکس کے درمیان اختلافات کی قلیج پہلے سے بھی زیادہ وسیطر ہو گئی تھی اس کے بعد اچانک رومن شہنشاہ جسٹینین کے لیے ہن قبائل کی طرف سے ایک مسئبت اور عذاب اٹھ کھڑا ہوا تھا ہن قبائل اپنے قاقان اٹیلا اور خوش نواز کے بعد اپنے اتحاد اور ایک جہتے کو قائم نار رکھ سکے تھی اور ہر قبیلے نے منتشر ہوتے ہوئے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا انہی دینوں ہن قبائل کے سب سے بڑے قبیلے قطری غور نے اپنے سردار زبرغل خان کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے سے اس موقع پر برغار اور سلافی قبائل نے بھی قطری غور ہنوں کا ساتھ دیا تھا قطری غور ہنوں کے اس حملے سے رومن شہنشاہ جسٹینین بڑا پریشان ہوا آخر سوچو بیچار کے بعد جسٹینین نے اپنے عمر رسیدہ اور انتہائی تجربے کار جرنیل بیلی ساریوس کو قطری غور ہنوں کے مقابلے میں قسطنطنیہ کے دفاع کا ذمہ دار بنایا قسطنطنیہ سے چالیس میل دور ایک بہت بڑی اور خاصی مضبوط دیوار تھی اور وہ زلزلے سے کمزور ہو گئی تھی اور جگہ جگہ اس میں شگاف پڑ گئی تھی قطری غور ہن قبائل دیوار کے ان شگافوں سے ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے قسطنطنیہ شہر کی طرف بڑھے تھی بیلی ساریوس کو جب قسطنطنیہ کے دفاع کا ذمہ دار بنایا گیا تو اس نے اپنے پورانے ساتھی فراہم کیے اور شہر سے باہر نکل کر ایک گاؤں میں خیمزن ہوا جو قسطنطنیہ شہر سے دس میل کے فاصلے پر تھا ہن قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلی ساریوس نے جگہ جگہ دور دور تک آگ کے علاو روشن کر دیئے تھی اور اپنے لشکر کو حکم دی دیا تھا کہ وہ مسلسل حرکت میں رہی اس طرح ایسی صورت پیدا کر دی کہ دور سے دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ بیلی ساریوس کے پاس ہن قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر موجود ہے بیلی ساریوس ایک پرانا مخلص اور انتہائی تجربے کار جرنیل تھا وہ ہن قبائل کے ساتھ لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے لیے کوئی پھندہ نہ تیار کر لیا گیا ہو ہن جس وقت قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو وہ راستہ ایک جنگل میں سے ہو کر جاتا تھا بیلی ساریوس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس جنگل کے اندر تیرانداز جنگل میں سے گزرنے والی اس شہرہ کے دونوں کناروں پر اس نے بٹھا دیئے تھی ہن قبائل کا لشکر جب قسطنطنیہ کی طرف آنے کے لیے اس جنگل میں سے گزرا تو ان پر شہرہ کے دونوں طرف سے مخلق تیروں کا مہم برزا دیا گیا اس کے علاوہ بیلی ساریوس کے سوار جو گھات میں بٹھے ہوئے تھے وہ بھی بیلی ساریوس کی سرکردگی میں گھات سے نکل کر اچانک ہن قبائل پر حملہ آور ہوئے تھے بیلی ساریوس کے اس اچانک حملے سے لمحوں کے اندر چار سو ہن موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے ان کے پیچھے جو ہن آ رہے تھے انہوں نے اپنا رخ موڑتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی تھی اس طرح بیلی ساریوس نے اپنی تدبیر سے ہن قبائل کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا یوں بیلی ساریوس نے ایک بار پھر قسطنطنیہ کے لیے خطرے کو ٹال دیا تھا اور بیلی ساریوس کا قسطنطنیہ کے لیے یہ آخری بڑا مار رکا تھا قطری غور ہنوں کے فرار کے بعد جسٹینین شہر سے نکلا شہر سے چالیس مل کے فاصلے پر جو حملہ آوروں کو رکنے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی اور جس میں جگہ جگہ زلزلوں کی وجہ سے شغاف پڑ گئی تھی جسٹینین نے اس دیوار کی مرمت کروا دی اس کے علاوہ آئندہ کے لیے خطری غور ہنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جسٹینین نے انہی کی ایک شاہ اتری غور سے رابطہ قائم کیا ان کے ساتھ جسٹینین کی گفتو شنید بار آور ثابت ہوئی اور اتری غور ہنوں کو جسٹینین نے اپنی سرحدوں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہ شمال کے حملہ آوروں کو آئندہ کے لیے رومن سلطنت کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھنے نہ دیں جسٹینین نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اس نے بلغاریوں کو بھی دعوت دی اور انہیں بھی اپنی سرحدوں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی اس کے علاوہ اس نے وحشی قبائل آوار کو بھی ایسی ہی دعوت دی اور وہ بھی رومن سلطنت کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے اس طرح جسٹینین نے اپنی شمالی سرحدوں کو محفوظ کرنے کی اچھی کوشش کی تھی جسٹینین اب اس قدر ضعیف ہو گیا تھا کہ نقل حرکت کے لیے دوسروں کا محتاج تھا اسی زمانے میں اسے قتل کرنے کے الزام میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھی جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جسٹینین کو قتل کرنے آئے تھی تحقیقات پر انہوں نے بیان دیا کہ یہ قدم بیلی ساریوس کے داروغہ آئیزک کے کہنے پر اٹھایا گیا ہی آئیزک کا مقصود یہ تھا کہ جسٹینین کو گرفتار کر کے ایک خانقہ میں بٹھا دیا جائے اور اس کی جگہ بیلی ساریوس کو رومنوں کا شہنشاہ بنا دیا جائے جسٹینین نے اس بغاوت اور اپنے قتل کے جرم میں بیلی ساریوس کو تو کوئی سزا نہ دی پر اس نے اس سلسلے میں بیلی ساریوس کی پوری جائے داد ضبط کر لی پھر ناجہ نے اسے کیا ہوا کہ سات ماہ بعد اس نے بیلی ساریوس کی یہ جائے داد واپس کر دی اس کے بعد جسٹینین نے فیصلہ کر لیا کہ میری وفات کے بعد میرا بھانجہ جسٹین شہنشاہ بنے گا اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جسٹینین نے اپنے بھانجے جسٹین کی شادی اپنی ملکہ تھیوڈورا کی بھانجی سوفیہ کے ساتھ کر دی تھی پھر جسٹینین نے تیراسی برس کی عمر میں وفات پائی اسی برس اس کا مشہور جرنیل بیلی ساریوس بھی فوت ہو گیا جسٹینین نے سنتیز برس تک شہنشاہ کی حیثیت سے رومنوں پر حکومت کی تھی رومن اسے اپنا حقیقی حکمران سمجھتے تھی جس نے رومنوں کے مطلق الانان آقا کی شان پیدا کی رومنوں میں اس کا نام ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا اور یہی قیفیت اس کے اہد کی بھی تھی جسٹینین کا دور در حقیقت تبدل تغیر اور انقلاب کا دور تھا جس وقت جسٹینین قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوا تو شہر صرف اینٹوں کی عمارت پر مشتمل تھا لیکن جس وقت جسٹینین رومن شہنشاہ کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوا تھا تو نہ صرف شہر کا ہر حصہ سنگ مرمر سے مزین تھا بلکہ اس نے بلکل ایک نیا شہر اور سمندر کے کنارے ایک نئی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑی تاہم رومن شہنشاہ جسٹینین کے جاناشین اور بھانجے جسٹین کی زبان پر تخت پر بلٹے ہوئے یہ شکایت تھی کہ خزانہ خالی ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں اور پوری رومن سلطنت وحشیوں کے رحم و کرم پر رہ گئی ہے جسٹینین ایک شاتر کی حیثیت سے جوڑ توڑ کے ذریعے وحشی اقوام کو ان کی جگہ پر رکھتا تھا اب وہ رخصت ہو گیا تو آفت کے ان پرکالوں کو رکنے والا کوئی نہ تھا بہرحال رومن شہنشاہ جسٹینین کے بعد اس کا بھانجا جسٹین رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا آدھی رات کا وقت تھا اور نئی آنے والی لڑکیوں کی لکڑی کی عمارت کے محافظ تبدیل ہو گئی تھی عمارت کے پاس پہرہ دینے والے محافظوں کے پاس ایک شخص آیا اور بڑی رازداری سے ان دونوں محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا نئی آنے والی لڑکیوں میں سے مارتھا کو بلواؤ اسے سردار نے طلب کیا ہے آنے والی نئی لڑکیوں میں یہ مارتھا سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے اور سردار کے پاس یہ ایک ماہ تک اس کی بیوی کی حیثیت سے رہے گی اس آنے والے جوان کی یہ بات سن کر ان دونوں پہرے داروں کے چہروں پر مانیخیز مسکراہت نمودار ہوئی پھر ان دونوں میں سے ایک مارتھا کو بلانے عمارت کے اندر چلا گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد مارتھا اس عمارت سے باہر آئی پھر اسے محافظ نے آنے والے نئے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مارتھا سے کہا جاؤ اس جوان کے ساتھ چلی جاؤ یہ تمہیں بلانے آیا ہے اس پر مارتھا نے سوالیا انداز میں پہرے دار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ مجھے کیوں بلانے آیا ہے اور یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے اس پر پہرے دار کے بجائے وہ آنے والا نوجوان کہنے لگا مارتھا تو نئی آنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے اور ہمارے سردار مریخت نے تیرا چھناؤں کیا ہے لہذا سردار نے تجھے طلب کیا ہے جو کچھ تونے پوچھنا یا گفتگو کرنی ہے اسی سے جا کر پوچھنا یا گفتگو کرنا وہ چپ چاپ اس آنے والے جوان کے ساتھ ہو لی تھی تھوڑی دیر بعد وہ جوان مارتھا کو لے کر لکڑی کی بنی ہوئی ایک انتہائی امدہ اور خوبصورت عمارت میں داخل ہو گیا اس عمارت میں داخل ہوتے ہی مارتھا نے اندازہ لگایا کہ وہ عمارت بڑی وسیع اور اندر سے خوب سجائی گئی تھی اس کے فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھی دو کمروں میں سے گزرنے کے بعد وہ نوجوان مارتھا کو ایک ایسے کمرے میں لے گیا تھا جہاں ایک انتہائی کریہ سورت شخص ایک بلند شہ نشین پر بیٹھا ہوا تھا وہ شخص اپنی شکل و سورت سے بے زنجیر خونی توفانوں جیسا لگتا تھا اس کی آنکھیں بستیاں مٹاتی تقدیر کی مانین تھیں اپنی جسمانی ساخت میں وہ خوفناک سپنے بنتی لہروں کی طرح تھا اور اپنے چہروں کے تاثرات سے یوں لگتا تھا گویا وہ خواہشوں کو جھلسہ دینے والی کوئی تپیش ہو اپنے آزا اور جوارے کے لحاظ سے وہ اندھیروں کی تقدیر اور چکیاں چلاتی آندھیوں جیسا تھا اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد جو جوان مارتھا کو لایا تھا وہ مارتھا سے کہنے لگا یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہی ہمارا سردار مریخت ہے اس نے تجھے بلوایا ہی پھر وہ نوجوان باہر چلا گیا اس نوجوان کے جانے کے بعد مریخت حرکت میں آیا شہنشین سے وہ نیچے اترا اور مارتھا کی طرف بڑھا مارتھا اپنی جگہ پر پتھر کی طرح بے حصو حرکت کھڑی تھی مریخت اس کے نزدیک آیا پھر بڑی نرمی اور رازداری میں وہ مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا یقیناً تم جانتی ہوگی کہ تمہیں کیوں یہاں بلوایا گیا ہی تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ جو نئی لڑکیاں اس پڑاؤں میں لائی گئی ہیں ان میں سے تم سب سے زیادہ خوبصورت پرکشش اور جاذب نگاہ ہو لہٰذا میری اس ذاتی رہائشگاہ اور قوابگاہ میں آنے کا صرف تمہیں ہی یہ شرف حاصل ہوا ہے اور جس لڑکی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے وہ اس شرف کو اپنے لیے ایک بہترین سعادت خیال کرتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد مریخت جب قاموش ہوا تب مارتھا بولی اور مریخت کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی سردار مریخت کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر مریخت نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم نہیں جانتی تمہیں یہاں کیوں بلوایا گیا ہے مارتھا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں کچھ نہیں جانتی مجھے یہاں کیوں لائیا گیا ہے اس پر مریخت کسی قدر سخت لہجے میں بولا تمہیں میری اس خوابگاہ میں اس لیے لائیا گیا ہے کہ تم ایک ماہ تک اس عمارت میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو اور جس لڑکی کو میں ایک ماہ کے لیے اپنی بیوی بناتا ہوں وہ یہاں کی دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت خیال کی جاتی ہے میں ایک ماہ سے زیادہ کسی کو اپنی بیوی کی طور پر نہیں رکھتا اس کے بعد میں تبدیل کر لیتا ہوں اس پر مارتھا ہمات و جرعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی دیکھو سردار مریخت اگر میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہاری اس رہائشگاہ میں قیام کرنے سے انکار کر دوں مریخت نے ایک بھرپور اور مکروغ قہقہ لگایا اور پھر کہنے لگا مجھے امید ہے کہ تم ایسی ہماقت نہیں کرو گی اگر تم کرو گی تو اپنے حق میں انتہائی احمقانہ فیصلہ کرو گی مارتھا پھر کہنے لگی اگر میں ایسا احمقانہ فیصلہ کر ہی لوں تو پھر کیا سزا ہوگی اس کے ساتھ ہی مریخت اس کمرے سے نکلا مارتھا چپ چپ اس کے پیچھے پیچھے ہو لی وہ مڑ کر کبھی پیچھے اور کبھی دائیں بائیں دیکھ لیتی تھی شاید اسے بڑی بیچینی سے یناف اور کیرش کی آمد کا انتظار تھا پھر مریخت مارتھا کو امارت کے وسط میں ایک بہت وسیع و عریض ہاؤس کے پاس لے گیا جس کے چاروں طرف لوہے کا مضبوط جنگلہ تھا اور لوہے کے اس جنگلے کو لوہے کی جالی سے دھام دیا گیا تھا مریخت لوہے کی اس جالی کے قریب جا رکا مارتھا بھی اس کے پہلوں میں جا کھڑی ہوئی مارتھا اس طالب کی طرف دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی کیونکہ اس طالب کے اندر انگینت مگر مچ تھے جو مارتھا اور مریخت کو دیکھ کر بار بار اپنا مو اٹھاتے ہوئے خوفناک انداز میں کھولنے لگتے تھے شاید وہ سب آدم خور تھے اس منظر کو دیکھتے ہوئے مارتھا لرز اور کام کر رہ گئی اور بار بار اپنے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتی کہ یناف اور کیرش اس کی مدد کو پہن جائیں اس موقع پر مریخت بولا مارتھا اپنی زندگی کو بچانے یا خاتمہ کرنے کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تم اس عمارت میں میری بیوی کی حیثیت سے ایک ماہ گزارنے کے لیے رضا مند ہو تو پھر تم ہی دنیا کی ہر عائش اس عمارت کے اندر نصیب ہوگی اور اگر تم اس فیصلے سے انکار کرو تو میں ابھی اور اسی وقت تم ہی اٹھا کر اس طالب میں پھینگ دوں گا اور جو تمہارا حشر ہوگا وہ میرے خیال میں تم نے خود ہی سوچ لیا ہوگا مریخت شاید مزید کچھ کہتا اور اس کی گفتگو کا مارتھا کوئی جواب دیتی کہ آئین طالب کے مخالف سمت یوناف اور کیرش نمودار ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہی مارتھا کے لبوں پر گہری اور خوشگوار مسکورہت نمودار ہوئی تھی جبکہ مریخت ان دونوں کو اچانک وہاں دیکھ کر پریشان اور فکر منسا ہو گیا تھا پھر وہ بلند آواز میں یوناف اور کیرش کو مقاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا تم کون ہو اور کہاں سے اس عمارت میں داخل ہوئے ہو یوناف اور کیرش دونوں میان بیوی نے مریخت کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا دونوں طالب کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اپنی تلواریں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بینیام کی پھر انہوں نے اپنا سری عمل کیا اور اس سری عمل کی وجہ سے انہوں نے طالب کے اندر جس قدر مگر مچ تھے انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیا جب وہ ایسا کر چکے تو یوناف حرکت میں آیا اپنی تلوار اس نے فضا میں بلند کی اور پھر انچی آواز میں وہ مریخت کو مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مریخت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم دونوں کون ہیں اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش نے ایک دوسرے کی طرف مانیخیز انداز میں دیکھا پھر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی انہوں نے جست لگائی پھر وہ اس طالب کے اندر کود گئے جس وقت یوناف اور کیرش دونوں اس طالب میں کودے تھی اس وقت مریخت ہی نہیں مارتھا بھی پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی لیکن جلدی ان دونوں کی یہ فکر مندی جاتی رہی کہ جو ہی یوناف اور کیرش اس طالب میں کودے مگر مچوں نے انہیں کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مانوس کر چکے تھی اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش دونوں نے اپنی تلواروں کو حرکت دی اور بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے مگر مچوں کو کاٹنا شروع کر دیا جلدی یوناف اور کیرش دونوں میان بیوی نے سارے مگر مچوں کو کاٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا جس سے طالب کا سارا پانی لہو لہو اور خون خون ہو کر رہ گیا تھا اس کے بعد یوناف اور کیرش پھر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور طالب سے جست لگا کر وہ اس جگہ آن کھڑے ہوئے تھے جہاں مریخت اور مارتھا کھڑے تھے یوناف اور کیرش کی اس کامیابی پر مارتھا بہت خوش اور مطمئن تھی اس موقع پر شاید مریخت یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ یوناف پہلے ہی بول پڑا اور مریخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے مریخت اگر تُو نے یہ سامنے کھڑی لڑکی مارتھا پر ظلم کیا یا اسے بے عسمت اور بے آبرو کرنے کی کوشش کی یا تُو نے زبردستی اپنی اس قیامگاہ میں روکا تو یاد رکھ جس طرح ہم نے ان مگرمچوں کو کٹا ہی اسی طرح تجھے بھی ایک مگرمچ سمجھ کر کٹ کر رکھ دیں گی یوناف کی اس گفتگو پر مریخت کا چہرہ غصے اور غزبناکی میں سرخ ہو گیا تھا پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے اجنبی میں نہیں جانتا تُو کون ہے اور تیرے ساتھ یہ لڑکی کون ہے پر دیکھ تو اس وقت میری حویلی میں کھڑا ہے بے شک میں اس وقت نہیں ہتا ہوں تم دونوں مسلح ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا میری ایک آواز پر میرے محافظ اندر آ جائیں گے اور تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے اس پر یوناف کہنے لگا مریخت دیکھتے کیا ہو بلاؤ اپنے محافظوں کو میں بھی دیکھتا ہوں تم ہمارا کیا انجام کرتے ہو اس کے ساتھ ہی مریخت زور سے اپنے محافظوں کو پکارنے لگا اور جب اس کی اس پکار کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ پاؤں پٹختا ہوا ایک سمت چل دیا تھا مریخت کے جانے کے بعد یوناف بولا اور مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مارتھا جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اسے میں نے پورا کر دکھایا ہی اب واپس جا کر اس عمارت میں جو دوسری لڑکیاں ہیں انہیں بھی یہ بتا دینا کہ یہاں اب کوئی کسی کی عزت و عبرو کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا میں ان کی حفاظت کروں گا اس پر مارتھا نے گہری مسکرہٹ میں یوناف کی طرف دیکھتے ہی دے کہا کاش میرے پاس الفاظ ہوتے کہ میں آپ کی شکر گزاری پر آپ کا شکر آدھا ہی کر سکتی آپ نے ایسا کر کے مجھ پر وہ احسان کیا ہی جس کا بوجھ میں زندگی بھر نہ اتار سکوں گی اس پر یوناف کہنے لگا ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بس تم چھپ رہو اور آگے آگے دیکھتی جاؤ کہ ہم کرتے کیا ہیں مارتھا جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ مریخت کو اس نے دیکھا وہ لوٹا تھا اور پوری طرح مسلح تھا لہذا مارتھا فکر منصی ہو کر خاموش ہو گئی یوناف نے بھی مریخت کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا لہذا وہ بھی مستعد ہو گیا قریب آ کر مریخت بولا اور پوچھنی لگا اے اجنبی میں نہیں جانتا تو کون ہے تیرا کیا نام ہے پر یہ بتا تو نے قتل کیا ہی ان کی لاشیں میری اس عمرت کے صدر دروازے کے باہر پڑی ہیں اس پر یوناف بے پروائی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ہاں مریخت ان کا خاتمہ میں نے ہی کیا ہی وہ مجھے اندر آنے سے منع کر رہی تھی لہذا میں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو جانتا ہے باہر تیرے چھے کے قریب محافظ تھے اگر میں ان چھے کا خاتمہ کر سکتا ہوں تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اکیلے کا خاتمہ نہیں کر سکتا اس پر مریخت اپنی تلوار بینیام کرتے ہوئے کہنے لگا تو بکتا ہے میں ابھی اور اسی وقت تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا اس کے ساتھ ہی مریخت آگے بڑھا اور یوناف پر حملہ کر دیا تھا جو ہی مریخت نے یوناف پر اپنی تلوار کا وار کیا یوناف نے اس کی تلوار کے وار کو اپنی تلوار پر روکا پھر دائیں ہاتھ سے یوناف نے مریخت کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا اور اس قوت سے اسے مروڑا کی مریخت کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس صورتحال پر مریخت خوف اور خطرے میں بری طرح کامتنی لگا تھا یوناف آگے بڑھا تلوار اس نے بینیام کر دی پھر اپنا دائیں ہاتھ اس نے مریخت کی گردن پر ڈالا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اوپر اٹھاتے ہوئے فضا میں خوب اونچا اچھال دیا تھا اس طرح اچھلنے کے بعد مریخت بری طرح زمین پر گرا تھا اس کی کمر پر چوٹ بھی لگی تھی یوناف کے یوں اکیلے ہاتھ سے اسے فضا میں بلند کر کے اچھالنے پر مریخت نے شاید یوناف کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا تھا لہذا اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی تھی پھر وہ بیبسی سے مردہ سی آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا اے اجنبی تو کون ہے کہاں سے آیا ہی میرے ساتھ تو کیوں دشمنی کرتا ہے اور چاہتا کیا ہی اس پر یوناف نے کہا مریخت آج تک تو اس بیگار کیام کا سردار تھا تو ہر طرح کے مظالم رواہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا کرتا تھا پر اب تیرا دور ختم ہوا اب میں اس بیگار کیام کا سردار بنوں گا اور تیری حیثیت اس بیگار کیام میں جو میں اپنے لئے سواری کے گھوڑے چنوں گا تو ان گھوڑوں کا سائز بن جائے گا ان گھوڑوں کی صفائی سترائی اور انہیں کھریرہ کرنا تیری ذمہ داری ہوگی اور اگر تُو نے ان کاموں میں کوتا ہی کی تو یاد رکھ میں تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے اس بیگار کیام کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا بول کیا تُو یہ کام کرنے پر رضا مند ہے ابھی اور اسی وقت مجھے اپنا فیصلہ سنا دی اگر تُو یہ کام کرنے پر رضا مند ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں اور اگر یہ کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو میں یہیں کھڑے کھڑے تیری گردن کاٹ کر تیرا خاتمہ کر دوں گا اس پر مریخت چلا پڑا اور کہنے لگا میں تمہارے لئے یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں مریخت کا یہ فیصلہ سن کر یوناف اور کیرش دونوں کے چہروں پر خوشگوار مسکورہت نمودار ہوئی تھی اس موقع پر مارتھا بھی گہری مسکورہت میں ہس رہی تھی پھر یوناف بولا اور مریخت کو مخطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا مریخت کیا تیرے پاس یہاں کوئی چمڑے کا کوڑا ہے دیکھ جھوٹ مت بولنا جھوٹ بولے گا تو مارا جائے گا مریخت دونوں ہاتھ بانتے ہوئے بولا ہاں میرے پاس ایک چمڑے کا کوڑا ہے یوناف بولا جاؤ اور اسے لے کر آؤ مریخت مڑا اور بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد مریخت لوٹا اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کوڑا تھا یوناف نے آگے بڑھ کر وہ چمڑے کا کوڑا اس سے لے لیا پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مریخت میرے آگے آگے چل اور اس بیگار کیمپ کی ہر چیز مجھے دکھا کیونکہ اب میں اس کا سردار ہوں اور اس کی ہر شئے پر مجھے نگاہ رکھنی چاہیے جواب میں مریخت نے اپنے سر کو خم کیا پھر وہ چپ چاپ یوناف اور کیرش کے آگے لگ گیا تھا مارتہ بھی مسکراتی ہوئی یوناف کے ساتھ ہو لی تھی مریخت یوناف کیرش اور مارتہ کو پہلے لگری کی اس عمارت کے قریب لے گیا تھا جس میں نئی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا اس عمارت کے دروازے پر کھڑے ہو کر مریخت کہنے لگا یہ نئی لڑکیاں ہیں جو بیگر کیمپ میں لائی گئی ہیں اس پر یوناف نے اشارے سے ان سب لڑکیوں کو اپنی طرف بلوایا جب وہ ساری لڑکیاں قریب آئیں تب یوناف بولا اور بڑی ہمدردی سے انہیں مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو بھولی بھالی اور بے وطن لڑکیوں میں جانتا ہوں تمہیں زبردستی یہاں اٹھا کر لائی گیا ہے کیا تم میں کوئی واپس اپنے گھر کو جانا پسند کرے گی اس پر لڑکیوں نے تھوڑی دیر آپس میں خسر پسر کی پھر ان میں سے ایک بولی اور کہنے لگی پہلے یہ بتایا جائے کہ ہم سے یہاں کیا کام لیا جائے گا اس پر یوناف کہنے لگا پہلے یہ شخص بیگر کیام کا سردار تھا جو میرے سامنے کھڑا ہے اب اسے سرداری سے معذول کر دیا گیا ہے اب تم یہ پوچھتی ہو کہ اس بیگر کیام میں تمہاری کیا حیثیت ہے تو میں کہتا ہوں تمہاری حیثیت اس بیگر کیام میں وہی ہوگی کہ جو حیثیت تمہاری اپنے گھروں میں ہوا کرتی تھی تم پر کوئی سختی نہ ہوگی تم پر کوئی جبر نہ ہوگا تمہاری عزت ہر طرح سے محفوظ ہوگی اس پر وہی لڑکی بولی اور کہنے لگی اگر ہمیں یہاں ایسا محول مہیا کیا گیا تو ہم واپس جانا پسند نہیں کریں گے اس لیے کہ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ گھر سے نکلنے کے بعد ہم بے آبرو ہو چکی ہیں لہذا ہمیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس پر یوناف کہنے لگا کیا سب لڑکیوں کی یہی مرضی ہے اس پر ساری لڑکیاں اس پہلی لڑکی کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی ان کا جواب سن کر یوناف خوش ہوا اور کہنے لگا سنو بھولی بھالی غریب الوطن لڑکیوں اگر ایسا ہے تو تم آزاد ہو اس عمارت میں تمہیں کوئی قائد نہیں رکھ سکتا تم اس بیگار کیامت میں جہاں چاہو جا سکتی ہو گھوم پھر سکتی ہو لیکن پہلے میرے ساتھ چلو تاکہ دوسری لڑکیاں جو یہاں قائد ہیں میں ان سے بھی بات کر لوں اس کے بعد انہوں نے بھی یہاں رہنے کی حامی بھری تو پھر تم سب لوگوں کے کام بانٹ دیے جائیں گے وہ کام تم سب اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کرو گی کوئی تم پر جبر نہیں کرے گا اب تم سب میرے ساتھ چلو ساری لڑکیاں جب عمارت سے باہر نکلنے لگیں تو عمارت کے باہر جو دو مسلح پہرے دار کھڑی تھی انہوں نے مریخت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ان لڑکیوں کو باہر آنے دیا جائے اس پر یوناف نے چمڑے کا ایک کوڑا خوب قوت سے مریخت کی پیٹ پر دے مارا تھا اور ان دونوں محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا آج سے اس بے گر کیم کا سردار یہ مریخت نہیں بلکہ میں ہوں اگر تم نے میری حکم ادولی کی تو یاد رکھنا تمہاری گردنیں کٹ کر رکھ دوں گا یوناف کے اس انکشاف پر دونوں پہرداروں نے اطاعت اور فرما برداری میں اپنی گردنیں خم کر دی تھی اس موقع پر یوناف پھر بولا اور ان دونوں پہرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں جس جگہ کھڑے ہو وہیں اپنے ہتھیار پھینک دو پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اگر تم دونوں نے ایسا نہ کیا تو جس طرح تمہارے اس سردار مریخت کو اپنے سامنے بیبس و مجبور کیا ہے اسی طرح میں تمہیں بیبس اور مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ تم دونوں کو قتل کر دوں گا یوناف کی یہ دھمکی خوب کارگر ثابت ہوئی ان دونوں محافظوں نے اپنی ہتھیار وہاں پھینک دیئے اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئی تھی پھر یوناف اپنے پہلوں میں کھڑی مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مارتھا آگے بڑھو اور ان دونوں پہرداروں کی ہتھیار اٹھا لو مارتھا نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی ہتھیار اٹھا لیے تھی اس کے بعد یوناف نے کچھ دیر سوچا پھر وہ امارت کے دروازے کے قریب ساری جمع ہونے والی لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو اجنبی لڑکیوں اس بیگار کیامپ کے لوگ جس قدر لڑکیاں یہاں لاتے ہیں ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے ہیں اور ایک طرح سے انہیں اپنی ریایہ بنا کر ان پر حکومت کرتے ہیں لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ یہاں جو بیبس اور مجبور لڑکیاں ہیں وہ حکمران ہوں اور جو اس سے پہلے بیگار کیامپ کے منتظمین یا کارندے تھے وہ اب ان لڑکیوں کی ریایہ بن کر ان کے ماتحت کام کریں گے یوناف کے ان الفاظ سے ساری لڑکیاں خوش ہو گئی تھیں اس کے بعد یوناف نے پھر کہا اس بیگار کیامپ کا سرکردہ مریخت اور دونوں محافظ تمہاری نگرانی میں رہیں گے اس پر یوناف کے پہلوں میں کھڑی مارتھا بولی اور بڑے پیارے انداز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی آپ کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے چنگل سے نجات دے رہے ہیں لیکن یہ میری ساتھی لڑکیاں ان پر پہرہ کیسے دے سکیں گی یہ سب نحتی ہیں اگر ان کے اور ساتھیوں نے رات کے وقت اس عمارت پر حملہ کر دیا تو ہم تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گی اس پر یوناف نے کہا مارتھا ابھی میں نے اپنی گفتگو مکمل نہیں کی جب میں اپنی گفتگو مکمل کر چکوں تو پھر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بولو یوناف کا یہ جواب سن کر مارتھا خوش ہو گئی اس کے بعد یوناف مریخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مریخت اب تم مجھے اپنے اسلحہ خانے کی طرف لے چلو اس سلسلے میں اگر تم نے بددیانتی کی تو یاد رکھنا میں ایک پل کی تاخیر کیے بغیر تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا اس کے ساتھ ہی دونوں محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم بھی مریخت کے ساتھ میرے آگے آگے چلو وہ پہرے دار بھی مریخت کے قریب آن کھڑی ہوئے تھی پھر یوناف نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم سب میرے پیچھے چلو مریخت دونوں محافظوں کے ساتھ ایک طرف چل پڑا تھا ان کے پیچھے یوناف کے رش مار تھا اور دوسری لڑکیاں بھی ہو لی تھی مریخت اور اس کے ساتھ چلنے والے دونوں محافظ تھوڑا سا آگے جا کر ایک عمارت کے سامنے رک گئی وہاں پہلے سے چار محافظ پہرہ دی رہے تھی اس موقع پر یوناف مریخت کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی انداز میں کہنے لگا یہ تو سامنے عمارت ہے اس میں تم ہمیں کیوں نہیں لے کر آئے ہو اس پر مریخت بے بسی کی آواز میں کہنے لگا اسی عمارت کے اندر ہتیار رکھے جاتے ہیں مریخت کا یہ جواب سن کر یوناف خوش ہوا پھر وہ دوبارہ کہنے لگا اس عمارت کے سامنے جو چار محافظ کھڑے ہیں انہیں حکم دوگی اپنے ہتیار پھینک کر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں مریخت یوناف سے اس قدر سہما اور خوف زدہ تھا کہ فوراں بولا اور ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم چاروں اپنے ہتیار پھینک دو اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ مریخت کا یہ حکم سن کر وہ چاروں محافظ فوراں حرکت میں آئی اپنے ہتیار انہوں نے پھینک دیئے اور پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھی یوناف پھر مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اپنی چند ساتھی لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھو اور ان ہتیاروں پر قبضہ کر لو مارتھا کے ساتھ کچھ لڑکیاں آگے بڑھیں اور ہتیار اٹھا کر پھر اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئیں اس موقع پر یوناف نے کچھ سوچا اور اس کے بعد وہ مارتھا سے کہا مارتھا تم اور تمہاری کچھ ساتھی لڑکیاں اب مسلح ہیں محافظ اب چھے ہو چکے ہیں اور ساتھوہ مریخت ہے ان پر نگاہ رکھنا باقی لڑکیوں کو لے کر میں اس عمارت میں داخل ہوتا ہوں اور جس قدر یہاں ہتیار ہیں ان پر قبضہ کرتے ہیں مارتھا تم فکر مند مت ہونا میری بیوی کے رجبی تمہارے ساتھ باہر رہے گی اور کسی غیر متوقع صورتحال میں میری بیوی تمہاری مدد کرے گی اور ایسی صورتحال سے نمٹنا میری بیوی خوب جانتی ہے مارتھا نے جب ازباد میں سر ہلا دیا تب یوناف باقی ساری لڑکیوں کو لے کر عمارت میں داخل ہو گیا یوناف جب عمارت میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا عمارت کے اندر بے شمار تلوارین، ڈھالین، نیزے کلھاڑے اور دوسرے ہتھیار اور اوزار پڑے ہوئے تھی وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یوناف کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ عمارت میں داخل ہونے والی لڑکی کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اس عمارت کے اندر جس قدر ہتھیار ہیں ان سب پر قبضہ کر لو یہ تم لوگوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہیں لہذا ایک ایک لڑکی کے حصے میں کئی کئی ہتھیار آ جائیں گے یہ سب تم اٹھا لو جو فالتو ہتھیار ہوں گے کل باقی لڑکیوں کو جب ہم قید سے رہائی دلائیں گے تو یہ ہتھیار ان میں بانڈ دیں گے یوناف کا یہ حکم پاتے ہی لڑکیاں فوراں حرکت میں آئیں اور اس عمارت کے اندر جس قدر ہتھیار تھے وہ انہوں نے اٹھا لیے تھی پھر لڑکیوں کو لے کر یوناف باہر آ گیا تھا ایک بار یوناف پھر بولا اور لڑکیوں کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اب تم سب یہ سارے ہتھیار اٹھا کر اسی عمارت کی طرف چلو جس میں تمہیں قائد رکھا گیا تھا اور ان چھے محافظوں کو اور ان کے سردار مریخت کو بھی اپنے آگے آگے ہانکتے چلو لڑکیاں فوراں حرکت میں آئیں مریخت اور ان چھے محافظوں کو اپنے آگے آگے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئی وہ عمارت کی طرف چل دی تھی یوناف اور گیرش بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھی اس عمارت کے دروازے پر جا کر یوناف نے لڑکیوں کو مخطب کرتے ہوئے کہا ان چھے محافظوں اور سردار مریخت کو عمارت کے اندر لے جاؤ تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ آج کی رات ان پر پہرا دو تاکہ یہ یہاں سے بھاگنے نہ پائیں کل پھر میں مزید حرکت میں آ جاؤں گا اور پڑاؤ کے اندر جس قدر دوسرے محافظ ہیں ان پر گرفت کرنے کے بعد جو دوسری لڑکیاں یہاں قید رکھی گئی ہیں ان کی رہائی کا سامان کروں گا اس کے بعد میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس بیگار قیام کا نظم و نسخ کس طرح چلے گا اور سنو لڑکیوں مارتھا نام کی یہ لڑکی یوں جانو تم سب کی سردار ہوگی تم سب لڑکیاں اس کا کہاں مانو گی اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا وہ سزا کی حقدار ہوگی جواب میں ساری لڑکیوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا پھر وہ مریخت اور چھے پہرے داروں کو ہانک کر عمارت کے اندر لے گئی تھی کچھ لڑکیاں اردگرد مسلح ہو کر پہرہ دینے لگی تھی یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد یوناف نے اپنے پہلوں میں کھڑی مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مارتھا اب تم بھی عمارت کے اندر چلی جاؤ آج رات کسی نہ کسی طرح بسر کرو کل صبح میں تم لوگوں کی اس سے بہتر رہائش کا انتظام کروں گا یوناف کے کہنے پر مارتھا عمارت میں داخل ہو گئی اور اس عمارت کا دروازہ اس نے بند کر کے اندر سے زنجیر لگا دی یوناف اور کہرش رات بسر کرنے کے لیے مریخد کی قیامگاہ کی طرف چلے گئی تھی دوسرے روز صبح ہی صبح ہسین و جمیل اور خوبصورت مارتھا اس عمارت میں داخل ہو گئی جس میں یوناف اور کہرش دونوں میان بیوی نے قیام کر رکھا تھا یوناف اور کہرش دونوں اس وقت عمارت سے نکل رہے تھے مارتھا کو دیکھ کر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت نمدار ہوئی پھر وہ پوچھنے لگا کیا کوئی غیر معمولی حادثہ رونما ہو گیا ہی اس پر مارتھا بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں اس لیے آئی تھی کہ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا بس میں اور کہرش تمہاری ہی طرف آ رہے تھی چلو اگلا قدم کیا ہوگا اس کا فیصلہ وہیں جا کر کرتے ہیں مارتھا چپ چاپ یوناف اور کہرش کے ساتھ ہو لی تھی تینوں تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے نئی لڑکیوں کی لکڑی کی عمارت کے قریب آئے اس وقت ساری لڑکیاں باہر کھڑی ہوئی تھی انہوں نے بیگار کیم کے سربراہ مریخت اور اس کے چھ محافظوں کو اپنے گھیراؤں میں لے رکھا تھا اور اس کے چھ محافظوں کو اپنے گھیراؤں میں لے رکھا تھا جب یوناف کہرش اور مارتھا قریب آئی تو لڑکیاں ہٹتے ہوئے ان لوگوں کو راستہ دینے لگی تھی یوناف مریخت کے قریب آیا اور تحکمانا انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مریخت اب تو مجھے ان عمارتوں کی طرف لے جا جہاں دوسری لڑکیاں قید کر رکھی جاتی ہیں مریخت اور اس کے محافظوں نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا پھر وہ چپ چاپ ایک طرف چل دیئے تھی یوناف کے رش مار تھا اور وہ ساری لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہو لی تھی اچانک یوناف نے سب کو روک دیا پھر اس نے لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم سب نے صرف اپنے ہتھیار اٹھائے ہیں جو ہتھیار تم عمارت کے اندر رکھ آئی ہو وہ بھی اٹھا لو اس پر لڑکیاں بھاگتی ہوئی گئیں اور عمارت کے اندر سے سارے ہتھیار اٹھا لائیں اس کے بعد مریخت کی رہنمائی میں ایک بار پھر وہ سب آگے بڑھنے لگے تھے لکڑی کی ایک اور عمارت کے قریب آ کر مریخت رک گیا یوناف آگے بڑھا اور عمارت کے باہر پہرہ دینے والے چار محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ یاد رکھو مارے جاؤ گی ان محافظوں نے جب دیکھا کہ ان کا سربرا مریخت بلکل بیبس اور لاچار کھڑا ہے اور ساری لڑکیاں پوری طرح مسلح ہیں تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے تھے مارتھا نے آگے بڑھ کر ان کے ہتھیاروں پر خبزہ کر لیا پھر اس نے اس عمارت کا دروازہ کھول دیا اندر جس قدر لڑکیاں محصور تھیں وہ بھاگی ہی باہر آئیں مارتھا فوراں بولی اور ان لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میری عزیز بہنوں اس بیگار کیام میں ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے اور یہ انقلاب ان دونوں میان بیوی کی وجہ سے ہے جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑے ہیں میان کا نام یوناف ہے اور اس کی بیوی کا نام کیرش ہے بیگار کیام کا سربراہ ہماری خط ہماری گرفت میں ہے میں ان لڑکیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے ابھی نیا نیا کہ جنہیں ابھی نیا نیا اس بیگار کیام میں لائے گیا ہے میری ساتھی لڑکیوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہی تم سب آگے بڑھو اور ان میں سے ایک ایک ہتھیار اٹھا کر اپنے آپ کو مسلح کر لو اور سنو اب ہم سب اس بیگار کیام کے مالک ہیں اور میری بہنوں تم جانتی ہو کہ ان لوگوں نے یقیناً تم لوگوں کو بے آبرو کر دیا ہوگا اور اب تم اس قابل نہیں رہی کہ واپس اپنے گھروں کو جا سکو لہذا اب ہم اس بیگار کیام کی مالک ہیں اور یہ مریخت اور اس کے جتنے ساتھی مرد یہاں ہیں جس طرح اس سے پہلے تم لوگ ان کے اشاروں پر کام کیا کرتے تھے اب یہ تمہارے اشاروں پر کام کیا کریں گے مردہ کے ان الفاظ سے وہ لڑکیاں خوش ہو گئی تھی پھر وہ آگے بڑھ کر نئی لڑکیوں سے ہتھیار لینے لگے تھی اس کے بعد مریخت نے دو تین اور لکڑے کی عمارتوں کی نشاندہ ہی کی جس میں لڑکیاں محصور تھیں ان لڑکیوں کو بھی باہر نکالا گیا اور انہیں بھی مسلح کر دیا گیا جب یہ سارا کام ہو چکا تب یوناف مریخت کے پاس آیا اور اسے تحکمانہ انداز میں کہنے لگا مریخت اپنے کسی ساتھی کو بھیجو اور انہیں کہو کہ اس بیگار کیام میں جس قدر تمہارے ساتھی مرد ہیں وہ سب کے سب اس سامنے والے میدان میں جمع ہو جائیں جواب میں مریخت نے از بات میں سر ہیلا دیا پھر اس نے اپنے قریب بھی کھڑے ایک نہتے محافظ کو مخطب کرتے ہوئے کہا تم نے اس کیام کے نئے سربراہ کا حکم سن لیا ہوگا جاؤ اس کیام کے جس قدر مرد ہیں انہیں کہو کہ وہ سامنے والے میدان میں جمع ہو جائیں مریخت کا یہ حکم پا کر وہ محافظ وہاں سے بھاگتا ہوا واپس چلا گیا تھا اس محافظ کے جانے کے بعد یوناف نے مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مارتھا اب تم ان ساری لڑکیوں کی سربراہ اور کماندار ہو یہ جو سامنے میدان ہیں ان لڑکیوں کو اس میدان کے چاروں طرف پھائلا دو تاکہ مریخت کے جب مسلح جوان یہاں آئیں تو انہیں احساس ہو کہ اگر انہوں نے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پیس کر رکھ دیے جائیں گے یوناف کا یہ حکم سنتے ہی مارتھا فوراں حرکت میں آگئی اور جس میدان کی طرف یوناف نے اشارہ کیا تھا اس کے تین اطراف میں اس نے اپنی ساری مسلح لڑکیوں کو پھائلا کر مستعد رہنے کا حکم دے دیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد اس بیگار کیامپ میں جس قدر مسلح جوان تھی وہ اس میدان میں جمع ہو گئی اس وقت وہ پوری طرح مسلح تھی اور ہتیار اٹھائی ہوئے تھی جب سارے مسلح جوان وہاں جمع ہو گئی تب ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرکردہ تھا مریخت کے پاس آیا اور اسے مقاتب کرتے ہوئے کہنے لگا سردار ہمیں اس میدان میں کیوں جمع کیا گیا ہی مریخت کے بولنے سے پہلے ہی یوناف نے اس سے اس کے سوال کا جواب دی دیا تھا اے اجنبی آج تک تم مریخت کی سربراہی میں ان بیجاری بیبس اور محکم لڑکیوں پر ظلم و ستم کرتے رہی اور انہیں اس بیگار کیامپ میں رکھ کر ان سے کام لیتے رہی ہو اور سب سے بڑی بتتمیزی کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے انہیں نجانے کہاں کہاں سے ان کے گھروں سے اٹھایا اب اس بیگار کیامپ میں تم وہ کام کرو گی جو اس سے پہلے یہ لڑکیاں کرتی رہی ہیں اور لڑکیاں تمہارے اس کام کے نگرانی کرتی رہیں گی اور جس طرح تم ان پر ظلم و ستم روار رکھتے رہی ہو اسی طرح یہ تم پر ظلم و ستم کریں گی اس پر وہ نوجوان بولا اور بڑے کرخت لہجے میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کس کی مجال ہے کہ اس بیگار کیامپ میں ایسا انقلاب بھرپا کریں اگر ان لڑکیوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا ہی تو یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکیں گی ہم تو انہیں لمحوں کے اندر کاٹ کر رکھ دیں گے اس پر یوناف نے اپنی تلوار بینیام کی اور بڑے سخت لہجے میں اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کون ان لڑکیوں کو کاٹے گا اس پر اس جوان کے پانچھے ساتھی اور آگے بڑھائی تھی اور ان میں سے ایک اور بولا اور کہنے لگا ہم سب ان لڑکیوں کو کاٹ دیں گے اور دیکھیں گے کہ مریخت کو سربراہی سے محروم کر کی اس بے گر کیمپ میں کون انقلاب برپا کرتا ہی اس نوجوان کی یہ گفت کو سن کر یوناف کا چہرہ غصے میں آگ میں تپے ہوئے لوہے کی مانند ہو گیا تھا اس نے عجیب سے انداز میں اپنے پہلوں میں کھڑی کیرش کی طرف دیکھا دونوں اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اور اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھی اور لمحوں کے اندر انہوں نے ان چھ سات نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جو بغاوت اور سرکشی پر آمدہ تھی اپنے ان ساتھیوں کے قتل ہونے پر مریخت ہی نہیں بلکہ جس قدر مسلح جوان وہاں تھی وہ سب سہم گئی تھی پھر یوناف بولا اور تحکمانہ انداز میں ان مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میں تمہیں صرف تھوڑی دیر کی محلت دیتا ہوں تم سب آگے بڑھ کر اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دو اور اپنے آپ کو غیر مسلح کر دو بسورت دیگر جس طرح لمحوں کے اندر میں نے تمہارے ان چھ ساتھیوں کی گردنی قلم کر دی ہیں اس طرح میں اور میری یہ ساری ساتھی لڑکیاں حرکت میں آ جائیں گی اور تمہیں صفحہ ہستی سے نیستو نابوت کر کے رکھ دیں گے یوناف کا حکم پا کر سارے مسلح جوان آگے بڑھے جس حصے کی طرف یوناف نے اشارہ کیا تھا وہاں انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے تھے اس موقع پر اپنے پہلوں میں کھڑی مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف نے کہا مارتھا اپنی ساتھی لڑکیوں سے کہو کہ ان ہتھیاروں کو اٹھا کر ایک طرف لے جائیں مارتھا فوراں بھاگتے ہوئے ایک طرف گئی اس کے کہنے پر کچھ لڑکیاں اندر آئیں اور سارے ہتھیار اٹھا کر لے گئی تھی پھر یوناف ان سارے نوجوانوں کو مخطب کرتے ہوئے بولا اور کہنے لگا دیکھو آج کے بعد تمہارا سردار مریخت نہیں بلکہ میں اور میری بیوی ہیں میرا نام یوناف میری بیوی کا نام کے رش ہے اور ہمارے بعد اس بیگر قیام کے مالک اور سربراہ مارتھا نام کی یہ لڑکی ہوگی اور سنو جس طرح اس سے پہلے یہ ساری لڑکیاں سہرائے کالاہری میں بہنے والے دریائے کانگ کے اندر ناریل کے پھل چنتی رہی ہیں یا ریت چھان چھان کر سونا تلاش کرتی رہی ہیں اسی طرح اب تم یہ کام کرو گی اور یہ لڑکیاں تمہارے کام کے نگرانی کرتی رہیں گی یوناف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک نوجوان آگے بڑھا اور بڑی آجزی اور انگساری میں کہنے لگا اجنبی تم مریخت کی جگہ ہمارے سردار ہو چکی ہو تو پھر ہماری ایک التجا بھی سن لو جس قدر جوان اس وقت تمہارے سامنے کھڑے ہیں وہ سارے تو لڑکیوں پر ظلم کرنے والی نہیں ہیں یہ سارے کام کرنے والی لڑکیوں کی نگرانی کرتے ہیں بلکہ ہم میں سے تو اکثر وہ نوجوان ہیں جو سہرائے کالاہری کے شمالی کوہستانی سلسلے کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے ناریل توڑ توڑ کر دریائے کانگ میں پھینگ دیتے ہیں اور انہی ناریلوں کو لڑکیاں نکال نکال کر کناروں پر ڈالتی رہتی ہیں ہم تو خود محنت و مشقت کرنے والے لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ان لڑکیوں کی نگرانی کرتے رہے ہیں اور ان پر ظلم کرتے رہے ہیں اور ان کو بے آبرو کرتے رہے ہیں ہم تو خود بے گر کیامپ میں کام کرتے رہے ہیں جو کام ہم سے آج تک لیا جاتا رہا ہے اس کا ہمیں آج تک نہ تو معاوزہ ملا اور نہ کوئی عجرت بس کھانے پینے کو ہی ملتا رہا ہم خود ان لڑکیوں کی طرح بے بس اور مجبور ہیں اس نوجوان کی یہ گفتہ کو سن کر یوناف کا چہرہ غصے میں تب گیا تھا وہ مریقت کے قریب آیا اور بولا کہ تم ان مردوں سے بھی بے گار میں کام لیتے رہے ہو جواب میں در اور خوف کے مارے مریقت نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا یوناف نے پھر اپنی پوری قہرمانی میں پوچھا اور یہ جو ناریل اور سونے سے تمہیں آمدنی ہوتی رہی ہے یہ کون لیتا رہا ہی اس پر وہی نوجوان پھر بولا اور کہنے لگا وہ ساری آمدنی مریقت لیتا تھا اس نے اپنی قیامگاہ میں تیجوریاں پھر رکھی ہوئی ہیں وہ سب سونے جواہرات اور مال و دولت سے اٹھی ہوئی ہیں اے ہمارے نئے سردار ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں ہم تو خود پہلے ہی اس مریقت سے تنگ آ چکے تھے اب ہمیں ان لڑکیوں کا غلام نہ بناو پہلے ہم مریقت کے غلام تھے اور اب ان لڑکیوں کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے تو تمہارے نئے سردار بننے سے ہماری زندگی میں کیا انقلاب آئے گا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا دیکھ نوجوان تھوڑی دیر رکھ میں کوئی نیا فیصلہ کرتا ہوں اس نوجوان کے چہرے پر خوشگوار لہرے نمدار ہوئی تھی جبکہ یوناف پیچھے ہٹا مارتھا کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مارتھا تم ایک بار پھر حرکت میں آؤ میدان کے چاروں طرف جو لڑکیاں مسلح حالت میں کھڑی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ وہ اپنے گھروں کو تو جا نہیں سکتی اگر ان کی شادیاں ان نوجوانوں سے کر دی جائیں اور یہاں سے جو آمدنی ہو وہ سب ان میں آئندہ بانٹی جائیں اور جو دولت اس مریخت نے جمع کی ہوئی ہے وہ بھی اگر ان میں بانٹ دی جائے تو اس پر انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اس طرح وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بائزت زندگی بسر کر سکتی ہیں اور ان وادیوں میں وہ دریائے کانک کے کنارے اپنے اپنے گھر بھی تعمیر کر سکتی ہیں پہلے یہ کہو کہ تم خود اس کے لیے تیار ہو اس پر مارتھا کہنے لگی ہاں میں خود تو اس کے لیے تیار ہوں پر میں ان لڑکیوں سے مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گی اس پر یوناف کہنے لگا پھر تم جاؤ ان لڑکیوں سے پوچھ کر بتاؤ اس کے ساتھ ہی مارتھا بھاگتی ہوئی لڑکیوں کی طرف چلی گئی مارتھا نے قریب جا کر ساری لڑکیوں کو جمع کیا پھر وہ ان سے سلح مشورہ کرنے لگی تھی تھوڑی دیر بعد مارتھا بھاگتی ہوئی واپس آئی یوناف کے قریب کھڑی ہوئی اور کہنے لگی وہ ساری لڑکیاں ان مردوں سے شادیاں کرنے پر تیار ہیں وہ خوش ہیں کہ دریائے کانک کے کناری ان کے اپنے گھر ہوں گی اور جو وہ محنت اور مشاقت کریں گی ان کا انہیں معاوضہ ملا کرے گا اس پر یوناف کہنے لگا مارتھا ان ساری لڑکیوں کی شادیاں کرانے سے پہلے میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم ان سارے جوانوں میں اپنے لیے کسی مرد کا پہلے انتخاب کر لو کہ جس سے تم شادی کرنا پسند کروگی اس پر مارتھا بھولی اور کہنے لگی میں تو اپنے لیے پہلے ہی ایک مرد کا انتخاب کر چکی ہوں یوناف نے بڑے تجسس سے مارتھا سے پوچھا تم اپنے لیے کس مرد کا انتخاب کر چکی ہو اس پر مارتھا کچھ جھچکی اور شرمائی پھر اس نے دس دیدہ نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تو آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہوں مارتھا کا یہ جواب سن کر یوناف دنگ رہ گیا تھا مارتھا اسے ابھی تک التجا آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس موقع پر یوناف نے مڑ کر اپنے پہلوں میں کھڑی کیرش کی طرف دیکھا کیرش کے لبوں پر خوشگوار اور بڑی گہری مسکورہت تھی یوناف بولا اور کیرش کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا کیرش تم نے مارتھا کا جواب سنا اس پر کیرش نے ایک بھرپور قہقہ لگایا اور کہنی لگی آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں مارتھا کا جواب سن چکی ہوں اور وہ ٹھیک کہتی ہے ہر لڑکی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے جیون کا ساتھی چنے اگر مارتھا آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہے تو اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا نہیں نہ ہی کوئی بری بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور کوئی بھی بیوی اپنے مرد کی دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی لیکن میں مارتھا کو خوش آمدید کہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر آپ کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں گی کیرش کا جواب سن کر مارتھا ایسی خوش اور بے قابو ہوئی کہ بھاگ کر وہ کیرش سے لپڑ گئی تھی پھر اس نے کیرش کی پیشانی گال مو چوم لیا تھا پھر وہ کہنے لگی کیرش میری بہن تم عظیم نہیں عظیم تر ہو مجھے تم جیسی لڑکی سے یقیناً ایسے ہی جواب کی توقع تھی کیرش میری بہن تمہاری طرف سے اجازت مل جانے پر مجھے امید ہے کہ یوناف میرے ساتھ شادی سے انکار نہیں کریں گی اس پر کیرش کہنی لگی مارتھا میری بہن اگر یہ انکار کریں تب بھی میں ان کو تمہارے ساتھ شادی کرنے پر آمدہ کر لوں گی اس پر مارتھا ایک بار پھر اس سے لپڑ گئی اور اس کا شکر ادا کیا اس کے بعد یوناف کہنی لگا مارتھا میں بھی تمہارے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں جب تم میرا انتخاب کر ہی چکی ہو تو میں اپنی ذات پر فخر کروں گا کہ تم نے میرا انتخاب کیا ہے چلو پہلے سب مل کر ان ساری لڑکیوں اور جوانوں کے جوڑے بنائیں اس کے بعد میں اور تم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گی اس کے بعد مریخت کے مشورے پر یوناف کیرش اور مارتھا حرکت میں آئی اور ان سب لڑکیوں اور مردوں کی آپس میں شادیاں کرا دی گئیں کچھ مردوں کے حصے میں دو دو لڑکیاں آئی تھی اس لیے کہ مردوں کی تعداد کچھ کم پڑ رہی تھی اس کے بعد ہر ایک کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اپنی رہائش گاہ میں رکھی اور کامکاج کے سلسلے میں پورے بیگار کیامپ میں تین دن کی چھوٹی کرا دی گئی تھی اس کے بعد اسی شام یوناف نے مارتھا کو اپنی زوجیت میں شامل کر لیا تھا مریخت نے اپنی قیامگاہ میں جتنی دولت جمع کر رکھی تھی وہ سارے نئے شادی شدہ جوڑوں میں تقسیم کر دی گئی اس طرح اب سب جوڑے مل کر کام کرنے لگے تھی یوناف کیرش اور مارتھا ان کی نگرانی کرنے لگے تھی اس طرح بیگار کیامپ کا ماحول ایک طرح سے گھرے لو ہو کر رہ گیا تھا موسیقی موسیقی